شروع اللہ کے نام سے جناہیت مہربان رحم کرنے والا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارون آج جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ میں کروں گا مولانا فضل الرحمان نے جو ایک کل دھماکے دار انٹرویو دیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول ہاؤس اور جاتی عمرہ کی جو ہے لائٹیں بند ہی رہیں وہاں پر ان روشنیوں میں یا ان چراغوں میں اب اندھیرہ آ گیا ان چراغوں میں روشنی نہیں رہی کسی کے پاس کچھ کہنے کے لئے نہیں تھا یہ ایک ایسا انٹرویو اس وقت ہوا ہے جس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون وفاق میں اور پنجاب میں اپنی حکومت بنانے جا رہی تھی اور یہ سٹانس لیا گیا ہوا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کبھی بھی کسی ڈیل کا سہارا نہیں لیا پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں وہ کسی ڈیل کے بدولت پاکستان واپس نہیں آئے ان کے مقدمات کسی ڈیل کے تحت ختم نہیں ہوئے آپریشن رجیم چینج جو تھا وہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں تھا وہ کسی بیرونی دباؤں کا نتیجہ نہیں تھا لیکن مولانا کے کل کے انٹرویو نے جو ہے وہ تمام بیانیوں کو جو ادھیڑ کر رکھ دیا اور یہاں تک کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیاں جو مولانا کہتے ہیں نو مائی کا تھا وہ بھی ایک طرح سے ادھڑ کر رہ گیا مولانا کے اس انٹرویو کے بعد جو ہے رات گئے اور آج صبح تک بارہ بجے تک جو ہے سام سوگا رات تمام سیاسی جماعتوں کو سب سے پہلے پاکستان بیوز پارٹی نے جو ہے وہ جررت کے اور فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ مندر ایام پر ہے اور انہوں نے مولانا کی بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ ڈینائے کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوراں ہی بعد میں ملک احمد خان جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے ہی قریبی آدمی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط میں ہمیشہ سے شہباز شریف کے ساتھ رہے انہوں نے بھی ایک لمبی چوڑی پریسر کی اور پریسر کے اندر بتایا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایون انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جنرل باجوا صاحب عمران خان کا پیغام لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس مت لے کر آئے ہیں جس پر ہم نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج کے اوپر ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گی ہی ہر حال میں ہی آئے گا اور یہ آئینیور کانونی طریقہ ہے جسے ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں ان کے جاتے ہی تھوڑی دیر کے بعد ہی مریم اورنگ دیب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان ہے اوفیشلی وہ ترجمان ہے وہ منظریں عام پر آئے ہیں ان کے ساتھ اتاولا تارہ صاحب جائے ہیں وہ بھی منظریں عام پر آئے ہیں انہوں نے بھی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اب اگر ان دونوں پریس کانفرنسز کا احاطہ کیا جائے تو دونوں پریس کانفرنسز کسی مزاق سے کم نہیں تھی اصل جو مدہ ہے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں آیا اور جو مولانا کے تقریباً جو بیانات ہیں ان کو ڈنائے کرنے کا ان کے پاس کوئی لوجیکلی جواب نہیں تھا انسار عباسی صاحب ایک بڑے صحافی ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی خبریں اس مرتبہ بھی بہنس ہوتی ہیں انہوں نے بھی آج جنگ کے ایک فرنٹ پیج کے اوپر جو لیڈ سٹوری لگائی ہے وہ کسی ٹیبل سٹوری سے کم نہیں تھی جو صحافت کے سٹوڈنٹ ہیں جو صحافت کے کرتا دھرتا جو دانشور ہیں جو صحافت کے واقعی سمندر ہیں انہوں نے بھی جب اس سٹوری کو دیکھا میری کئی لوگوں سے بات دی تو انہوں نے بھی اس ایک ٹیبل سٹوری قرار دیا بلکل وہ اسی طرح ہی تھی جس طرح اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ السلام علیکم و علیکم السلام کیا حال ہے سر آپ نے فلانے کا بیان دیکھا جی بلکل میں نے دیکھا سر اس پر کچھ کہنا چاہیں گے ہاں آپ پہلے میری تردیج جاری کریں سر اور مزید نہیں اس پر اور کچھ نہیں پہلے آپ تردیج جاری کریں اس کے بعد آپ سے بات کی جائے گی اوکے اللہ حافظ اتنی سی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک لمبا چوڑا بیان جا وہ داخت دیا جاتا ہے وہ اخبار کی یا پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ٹی وی چینل کی ہیڈ لائن کی زینت بن جاتا ہے اور اسی طرح ہی کہ انساط باسی کی سٹوری تھی جو انہوں نے آج دی اور لگی اور اس پر دیکھ یہ ایک بہن سے سٹوری تھی اس سے قبل انہوں نے جتنی بھی سٹوریج دی الیکشن کے دوران وہ بھی تقریباً بانس ہی ہوئی ہیں کوئی بھی سٹوریج ہے اپنی کسی بھی جگہ پر قائد نہیں رہی انہوں نے تحریک انساط کے خلاف ایک بیانیاں پکڑا ہوا اور وہ اسی بیانیاں کے تحت جو ہے ابھی تک چل رہے ہیں بہر کیف آج جو بڑی مزہکہ کے بات رکھی وہ یہ رہی کہ آج مسلم نون کی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا مریم عورنگزیب صاحبہ کی جانب سے کہ یہ گیر ملکی میڈیا کو بٹھا کر انگریزی میں بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کون سا بابیلہ آ جائے گا گیر ملکی میڈیا کون ہوتا ہے اس کے سامنے انگریزی بولنڈ سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بھائی آپ بھی گیر ملکی میڈیا کے پاس جائیں ان کے سامنے بات کریں کس نے آپ کو روکا ہے یہ کہا گیا کہ گیر ملکی مبصرین نے جو ہے پاکستان کے الیکشن سسٹم کو دیکھا سمجھا اور اس کی تمام شفافیت کے اوپر جو ہے انہوں نے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائی تو بھائی وہ جتنا بھی گیر ملکی مبصرین تھے ہم نے بھی لاہور میں دیکھے گھومتے وہ ان کو کون لے کر گھوم رہا تھا پی ایڈی ان کو لے کر گھوم رہی تھی مقصود سے سٹیشنز پر جاتے تھے انہوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے وہ تھی یہ تو ہر جگہ پر اسی طرح موجود تھا کہ لوگوں کی لمبی کتاریں لگی ہوئی تھی ان کتاروں کے اندر جو ہے لوگ موجود تھے انہوں نے بھیڑ پکڑیاں نہیں تھی گائیں پکڑیاں نہیں تھی وہ لوگ ہی تو جو لائن میں لگے ہوئے تھے الیکشن میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے وہ آتے تھے اپنا ووٹ ڈالتے تھے وہ چلے جاتے تھے دھاندلیاں اگر ہوئی جو پرابلم ہوئی وہ تو ہوئی آتو پنڈوں میں علاقوں میں گوست پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جہاں پر جہاں وہ تھیلے پورے کیے گئے یا پھر پاکستر تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ آرو کی جانب سے کی گئی ہے ان کے پاس جو فورٹی سیون موجود ہے اور جو فورٹی فائیب اور جو فورٹی فائیب ان کے پاس موجود ہے اس کا ارزال جو ہے میچ نہیں کرتا اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اینے ایک سو تیس ہے کہ جو فورٹی فائی ایک کانیڈیٹ کے پاس ہے وہ مختلف ہے جو فورٹی فائیب دوسرے کانیڈیٹ کے پاس ہے وہ مختلف ہے اتاولہ تارن نے بھی آج جو ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی یہی باتیں کہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ جیتا ہوا ہے ان کے پاس جو ہے وہ ہارا ہوا ہے یہ فورٹی فائیب تبدیل کیا گیا تو میرے ایک سوال یہ ہے کہ یہ فورٹی فائیب تبدیل کیسے ہوا کیا جو کانیڈیٹ ہیں وہ فورٹی فائیب کہیں چھپوا کے لے کر آئے ہیں وہ فورٹی فائیب اس کی کتنی کاپیاں ہوتی آخر فارم فارٹی فائیو ہے کیا اس حوالے سے آج میری الیکشن کمیشن کی جو وکیل ہیں اور جو ڈیریکٹر تھے ان سے میری گیر رسمی گفتگوئی ان سے میں نے چند سوال جائے ہیں ان کے سامنے رکھے اور اس کا بڑا ہی معقول جواب میں چاہ رہا تھا ان سے مل جائے لیکن معقول جواب نہیں مل سکا اب فارم فارٹی فائیو کیا ہے ایک ایسی بکلٹ ہے جس کے اوپر تمام کینڈ ایڈز کے اس حلقے کے نام لکھے ہوتے ہیں اس کے ایک خانے کے اوپر لکھا ہوتا ہے پولنگ ایجنٹس کے نام لکھنے ہوتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر کا اس کے اوپر سکنیچر ہونے ہوتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر کا آئی ڈی کارڈ اس کے اوپر ہوتا تھم ایمبریشن ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں اس کے اوپر آتی ہیں اسی طرح ہی جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے آتے ہیں اب یہ فارم فارٹی فیو کی اگر ایک پولنگ سٹیشن ہے شاد باہ کا پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو ایک تو وہاں پر تین یا چار یا پانچ یا دس جو پارٹی ہیں ان کے کینڈیٹس الیکشن لڑے ہیں اب ہوتا عمومی طور پر یہ ہے کہ جو میجر پارٹیز ہیں وہ ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر اپنے جو ہیں کینڈیٹس کو کھڑا کرتے ہیں اپنے پولنگ ایجنٹس کو بٹھاتے ہیں پاک سے مسلم لگنون ہے پیپلز پارٹی ہے اس پردبہ پیپلز پارٹی ہے اس پردبہ الیکشن میں آئی ہوئی تھی پاک سے دریقے انصاف ہے ٹی ایل بی اے جماعت اسلامی ہے تو یہ چار سے پانچ جو میں نے گنا ہے اپنے پولنگ ایجنٹس کو ہر حال میں ان کی کوشش ہوتی کہ ہر پولنگ بوت کے پر یا پولنگ سٹیشن کے پر ان کا ایجنٹ موجود ہو جب الیکشن ختم ہوتا ہے تو اس وقت جب الیکشن ایون شروع ہوتا ہے تو اس کا ڈبا کھولنے سے لے کر ڈبے کے بند ہونے تک پولنگ آبا ختم ہونے تک تمام چیزوں کو جو ہے اس پولنگ ایجنٹ کی نگرانی میں کیا جاتا ہے بیلٹ پیپر اسی وقت کھولے جاتے ہیں اس کو دکھا کر بتا کے مکلٹ شروع کی جاتی ہے اس کے بعد دبوں کو سیل کیا جاتا ہے اس کی نگرانی میں اسے سگنیچر لیے جاتے ہیں جب یہ عمل ختم ہو جاتا ہے تو اس کی نگرانی میں ڈبا کھولا جاتا ہے اس کی نگرانی میں ووٹوں کے گنتی کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس گنتی کو مرتب کر کے پھر اس فارم فارٹی فائیف کے آگے منشن کر دیا جاتا اس اس کینڈیٹ کے جس جسے جتنا ووٹ لیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی ایک ایک کاپی جو ہے اس کا ریزرڈ مرتب کرنے کے بعد ایک کاپی ان تین چار جماعتوں کے کینڈیٹس کو جو پولنگ ایجنٹ سے ان کو دے دی جاتی ہے اور پھر ایک کاپی جو ہے پولنگ ایسیشن کے باہر بھی آویزان کر دی جاتی ہے پھر وہ پریزائیڈنگ آفیسر ان تمام ایک کاپی کو اس تھیلے کے اندر بند کرتا ہے جس پہ اتنے ووٹ اس کے نکلے ہوتے ہیں وہ تمام مال لے کر آرو آفیس روانہ ہوتا ہے وہاں آرو آفیس جا کر اپنی ایک کاپی جو ہے وہ آرو کو دے دیتا ہے آرو ان تمام پولنگ سیشن جو دو سو یا چار سو ہیں ان کے تمام فارم فارٹی فائیف جمع کرتا ہے اور اس کے بعد ایک کمپائل کر کے ایک کنسولیڈیٹ کر کے ریزرڈ جو ہے وہ مرتب کرتا ہے فارم فارٹی سیون کے اوپر اس کو الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پھجوا دیتا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان وہ فارم فارٹی سیون جو ہے وہ اپنی ویب سیٹ پہ اپلوڈ کرتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ جو ہوتا ہے غیر حتمی کہلیں یا غیر سرکاری کہلیں وہ انانونس کر جاتا ہے کہ فلان کینڈیٹ جو ہے وہ وینر ہے فلان لوزر ہے اور اس پر دو نمبر تین نمبر چھار نمبر تک جنہیں کینڈیٹ سے اس کے اوپر منشن ہو جاتے ہیں اب تمام کینڈیٹ کے بعد فارم فارٹی فائب کا ہونا عجیب و غریب صورتحال ہے میں نے آج ان سے پوچھا کہ فارم فارٹی فائب کی کیا چھپائی خود بھی کی جا سکتی ہے اس کی ایک بکلیٹ ہوتی ہے کیا فارم فارٹی فائب الیکشن کمیشن سے چوری ہوئے ہیں کہ تمام کینڈیٹ سے اپنی مرضی کے بھر لی اور اس کے بعد چیلنج کر رہے ہیں تو ان کا اس کے پاس کوئی معقول آنسر نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ کیا فارم فارٹی فائب کہیں سے فوری طور پر چھپوائے بھی جا سکتے ہیں تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی معقول آنسر نہیں تھا کیونکہ اتنے کام وقت میں اتنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ پہلے تو نہیں باہر آیا یا پھر الیکشن کمیشن سے چوری ہوگے وہ پہلے ہی موجود تھے ہر کینڈیٹ کے پاس موجود تھے ہر ہلکے کے کینڈیٹ کے پاس اس کے پولنگ ایجنٹس کے مطابق موجود تھے تو ایسی صورتحال نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ فارم فارٹی فائبن جس کے مطابق کوئی ایگینڈیٹ جیتا ہے یا ہار ہے وہ اصل وہی ہیں جو آرو کے جو پریزائنڈنگ آفیسر کی جانب سے انہیں دیئے گئے ہیں تو یہ ایک اس طرح یہ ایک معاملہ جو ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے اب تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے آج جو احاطہ کیا گیا اور جو صورتحال نہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے مولانا فضل ریمان کہ اگر میں اس کے پر کمنٹ کروں اور اپنا تجزیہ دوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مولانا صاحب کو کہیں سے جو ہے وہ تھنڈی ہوا کا ایک جھونکہ آیا جس کے مطابق انہوں نے اتنا بڑا بیان جو ہے وہ داغ دیا کہ جنرل صاحب ریٹائر جو ہیں اور دونوں جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے کہنے پر جو ہے یہ تمام مومنٹ کی گئی تھی جبکہ فیصل کریم کنڈی نے ملک احمد خان نے اس کے بعد ہم نے دیکھا بی این پی کے ہیں اختر مینگل انہوں نے شازن بکٹی نے کہا کہ نہیں جی ہماری ضرور مولانا صاحب نے افتاری کی تھی اور اس کے بعد جو ہے ہمارا ہماری ملاقات جو ہے وہ جنرل صاحب سے صاحب کا کروائی گئی لیکن اس کے اندر جو صاحب کا ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ موجود نہیں تھے یہاں تک انہوں نے ایڈمنٹ کیا آدھی بات ایڈمنٹ کی اور آدھی بات ایڈمنٹ نہیں کیا یعنی آدھا تیتے اور آدھا بٹیر رکھ کے انہوں نے چھوڑ دیا شاید انہوں نے کسی وقت کے لئے چھوڑ دیا ہو کہ کسی وقت پہ وہ آدھا سچ بتایا تھا آدھا سچ پھر کبھی بتایا جائے گا تو صورت حالب اس طرح کی ہو چکی ہے کہ پاکسل مسلم لیگ نون کو وفاق کے اندر شدید پریشانی کا سامنا ہے اب اگر وہ حکومت بنانے بھی جاتے ہیں تو بھی وہ بالکل بنا پائیں گے لیکن ہمیشہ کے لئے نہیں وہ بڑی لنگلی لوڑی قسم کی حکومت ہوگی مولانا صاحب کے حوالے سے میں ایک اہم بات بتاتا چلوں آپ کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو پاکسل تحریک انصاف کے معاملات جو ہے وہ بیٹھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اور عمران خان نے جو ہے شاید جو میری طلاعات ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے یہ دبے الفاظ میں اور شاید آنے والے دنوں میں یہ اگر سیٹ اپ بنا اور یہ جو ایک انتہائی غیر جسے کہیں نا رسمی قسم کی جو شادی ہونے جا رہی ہے پی ٹی اور تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے درمیان اگر یہ بیل منڈے چاڑ گئی تو آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ جیل میں عمران خان صاحب سے ایک بڑی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلے روجنگی لیکن آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گی یہ میسیج ہے اب شاید ان تک پہنچ بھی چکا ہو ان کی خواہش کا کیونکہ خان صاحب بھی اندر جا کے کافی زیادہ مذہبی ہو چکے اور انہیں اندازہ ہے کہ مولانا صاحب ایک پیور کٹر مذہبی ہیں اور اس وقت ان کا جو بیانات و انٹی اسٹیبلشمنٹ آئے ہیں تو شاید وہ بھی چاہیں گے کہ ان سے ہاتھ ملا لیا جا اور ہاتھ ملا کر پاکسل مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور امکیوم کا جو ہے راستہ وفاق اور سندھ اس کے علاوہ پنجاب میں روکا جائے کے پی کے میں تو ان کے حکومت آلموس بنی ہی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آنے کے دنوں میں اونٹ کی سکرور بیٹھتا ہے مولانا صاحب جہاں وہ جیل ملاقات کے لئے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں یا خان صاحب پھر باہر آ کے ملاقات کرتے ہیں یا کسی اپنے چیلے کے ذریعے کوئی اچھا پیغام بھی جائیں گے کہ جناب واقعی مولانا صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں اور جو کچھ میں نے ماضی منق سے متعلق لغویات بولی ہیں وہ ان کے لئے میں معافی طلب ہوں اور مولانا صاحب جہاں وہ قابلہ اعظہ تو قابلہ تقریم ہے یہ اگر چاند نکل آتا ہے تو یہ کسی اٹھائیس روزن کے چاند سے کم نہیں ہوگا کہ یہ معاملات اس طرف چل جائیں گے بہر کہا پاکستانی سیاست کسی نیٹفلک کے سیزن سے کم نہیں ہے ادھر جو سیزن دیکھنے سے بہتر ہے وہی سب سے سوپر اٹ سیزن جو ہے وہ پاکستانی سیاست ہے اس کو اگر دو منٹ کے لئے دیکھا جائے تو بہت بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا مزید جو بھی تفصیل آئے گی میرے پاس آپ تک پہنچاؤں گا تب تک اجازت دیں اللہ نے کے بعد